تو کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے محکم موسمیات کے مطابق آج شام تک گرد آلود ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے محکم موسمیات کے مطابق آج شام تک گرد آلود ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے حبیفان بتائی گا کراچی میں موسم کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے گرمی کی شدت میں کمی واقعہ ہو رہی ہے آج بلکل دیکھیں میکمہ موسمیات نے آج جو ہے وہ شہر قائد میں گرد آلود ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش کی جو ہے وہ پیجگوئی کی ہے اور میکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو سلسلہ ہے یہ اتوار کی صبح تک جاری رہ سکتا ہے جس میں شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی اور ہلکی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے آج کے اگر بات کی جائے تو شہر میں صبح صویرے سے ہی جو بادلوں اور سورج کے درمیان آکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ شہر کا کم سے کم 29 جگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت اگر بات کی جائے شہر میں چلنے والی ہواوں کے حوالے سے تو ہوا کی رفتار تو اس وقت کم بتائی جاری ہے سات سے آٹھ نوٹیکل مائل فی گھنٹہ ہے لیکن دن آج دن کے بعد سے جو ہے وہ میکمہ موسمیات کے مطابق کہ گرد آلود تیز ہوائیں جو ہے وہ شہر میں چلنے کا امکان ہے اور ساتھی ساتھ اس میں ہلکی بارش کا جو ہے وہ بھی امکان ظاہر کیا جارہا ہے اور گرمی کی شدت میں اس کے بعد جو ہے وہ کمی آنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کے جانب سے آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 سے 37 دگری کے انٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے لیکن میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ہاں اندہ دو سے تین دوز کے دوران درجہ حرارت میں بھی کمی آئے گی اور شہر میں ہلکی بارش کا بھی جو ہے وہ امکان ہے جی جی ٹھیک ہے حبیب خان بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا لارکانہ سکھر کمبر شکارپور نشہر و فروز اور مہرابپور میں رات سے وقوے وقوے سے بارش چاری ہے سکھر میں تیز بارش سے نشہر بھی علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے سکھر میں اس وقت کیا صورتحال اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ لارکانہ سکھر کمبر شکارپور نشہر و فروز اور مہرابپور میں رات سے ہی وقوے وقوے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سکھر میں تیز بارش سے نشہر بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جبکہ شہریوں کو شرید مشکلات کا سامنا ہے مزید بتائیں گے سکھر سے ہمیں بیورو چیف امداد بزدار امداد بتائیں گا کیا صورتحال اس سکھر میں ملکل سکھر سمیت مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس بارش کی وجہ سے پنواکل سالہ پر روڑی تمہ چانی بچل شامیانی سمیت جو دیگر علاقے ہیں یہاں پر نشہ بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے نکاسی آپ اس وقت درم برم ہے مواصلاتی لظام درم برم ہے کئی مقامات پر رات سے ہی بجلی بند ہے اور بجلی بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا ہے اس بارش کی وجہ سے جہاں گرمی کا زور ٹوٹا ہے وہیں پر مختلف مقامات پر جو مواصلاتی نظام درم برم ہوا ہے ان کی بحالی کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے اور نکاسی آپ کو نکالنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے اس وقت جہاں میں موجود ہوتا ہے زکر کا علاقہ پولیس ہیڈ پورٹر یہاں پر اس وقت بارش تھم گئی ہے مختلف مقامات پر وقتیں وقتیں سے گونہ بندی کا سلسلہ جاری ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج بھی مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری رہے گا بہت شکریہ آپ کا لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو وہ جزوی طور پر عبرالود اور خوشگوار ہے ہمائے چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس دگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے تفسیرات جانیں گے حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا آج کے موسم کے حوالے سے یہ بات کروں شہر لاہور کے موسم کی تو لاہور شہر کا موسم آج نیسوی طور پر عبرالود ہے اور مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو خوشگوار دکھائی دے رہا ہے حالیہ دنوں کی نسبت جو گرمی کا احساس ہے اور مرشتہ دو کی نور سے ہم دیکھنے ہیں کہ درمی کا احساس کم ہو گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ پچھلے دنوں ہونے والی بارش ہے جس کے بعد اسے ہی درجہ حرارت نے نمائیہ کبھی دیکھنے میں آ رہی ہے اس سے پہلے درجہ حرارت جو ہے وہ تلتالیس سے تلتالیس دگری سینٹی گیٹر پہنچ چکا تھا لیکن بارش ہونے کے بعد مرشتہ دو سے تین دو سے شہر لاہور کا موسم مجموعی طور پر برشکوار اور قدریں بیستر دکھائی دے رہا ہے آج بھی موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ سبیس دگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ چونتیس دگری سینٹی گریٹ تل جانے کا امکان ہے جبکہ وقفے وقفے سے ہلکی ہواہر چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ دن پر جاری رہے گا تہام دوپہر کے وقت میں موسمیات نے یہ کہا ہے کہ درجہ حرارت وہ چونتیس دگری سینٹی گریٹ تل جانے کا امکان ہے آج بچوں بیس گنٹوں کے درانچ موسمیات نے یہ دیشن کو ہی کی ہے کہ شہر لاہور کا موسم ملیموری طور پر علوت رہنے کا امکان ہے جبکہ ٹھیک ہے حسن بہت شکریہ آپ کا